کیا ہے؟ کیا اگلے ہفتے سے ملک کے تمام جامعات جو ہیں وہ کھل جائیں گی؟ یہ تو فیک نیوز ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ یونیورسٹیز کب سیفلی کھل سکتی ہیں کیونکہ یہ میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور گورنمنٹ کی اس میں انسٹرکشن بہت ضروری ہیں ہیلتھ منسٹری کی اور کورڈنیشن کمیٹی کی ہم نے کہا آپ ذرا وائرس کے بہیویر کو دیکھ کے ہمیں بتائیں کہاں پہ کھل سکتی ہیں اور کب کھل سکتی ہیں وہ بھی ان کا ڈیسیشن ہمارے پاس نہیں آیا ہم نے یونیورسٹیز سے صرف یہ کہا ہے کہ جس وقت بھی گورنمنٹ ایناؤنس کریں تو اس سے پہلے آپ کو کچھ کام کرنے ہوں گے اور بعد میں کام کرنے ہوں گے ان کی تیاری آپ بھی سے شروع کر دیں چاہے وہ جولائے میں، آگس میں، سپنیبر میں، آکٹوبر میں جب بھی وہ کھولیں گورنمنٹ ایناؤنس کریں تو ہمیں تیار ہونا چاہیے تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹ سے پہلے کی ہیں کچھ بات کی ہیں چونکہ شروع میں پندرہ جولائی بتائی گئی تھی تو ہم نے اس میں اس کے حساب سے یہ بتایا تھا انیورسٹیز کو کہ اگر پندرہ جولائی کو کھل دی ہیں یہ تو پرانی بات ہے اب تو نئے انسٹرکشنز آئیں گے تو پھر یکم جولائی کو یہی کام ہو جانے چاہیے ساتھ جولائی کو یہی کام ہو جانے چاہیے پندرہ تک یہ ہونا ہو جائیے اس کے بعد تیس جولائی کو کیا ہوگا پندرہ اگست کو کیا ہوگا یہ ساری چیزیں بھی بتائیے گا کہ جو عالمی ادارہ سہت ہے اس کے مطابق کرونا کی وبا بھی ختم نہیں ہے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی دوسری لہر بھی سامنے آئے تو اب ایسے میں ہم اگر جامعات کو کھولنے کا کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جولائی نہیں تو آگست سبٹیمبر آگے جا کر کھلتی ہیں تو یہ فیصلہ درست ہوگا یار یہ تو گورنٹ جب کھولنے کا فیصلہ کرے گی تو پھر آپ سے بات ہوگی اس سلسلے میں اس وقت تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہم چونکہ ہمارے پاس ہیلتھ کے ایکسپرٹس موجود ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ گورنٹ کے جو انسٹرکشنز ہیں اسی بھی عمل کیا جائے اور ایک ہی کمانڈ سینٹر ہو تو ہم نے گورنٹ سے پوچھتی آیا کہ جی آپ ہمیں بتا دی تو جب وہ بتائیں گے تو اس کے اوپر ہم عمل کریں گے اور وہ سیفٹی کے حساب سے ڈبلی ایچو کی گائیڈ لائنز کے حساب سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے گورنٹ میں انسٹرکشنز سر یونیورسٹیوں میں کورونا اور سماجی دوری کے حوالے سے آپ لوگ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے یہ ہم نے مارچ میں بھی یونیورسٹیز کو تفصیلی گائیڈ لائنز بھیجی تھی ابھی ریسنٹی دوبارہ ہم نے گائیڈ لائنز بھیجی ہیں کہ یہ یونیورسٹیز میں سیفٹی کی کیا ریکوائرمنٹس ہونے چاہیئے اس میں کچھ تو یہ ہے کہ اس کو کہتنے سپیس دینسٹی کہ جتنا ایریا ہے اس کے مقابلے میں لوگ اتنے ہی ہونے چاہیے جو اس ایریا میں سوشل ڈسینسنگ کے مطابق آ سکے تو اس میں ہاؤسٹلز میں کلاسز میں کیفیٹیریاز میں اس ایریا کو دیکھ کی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس کے علاوہ فیس ماسک پہننا یہ ڈسپینسر سینٹائزر اس کا انتظام کرنا اور کئی اور چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اس کو یونیورسٹیز کو گائیڈ لائنز پروائیڈ کی ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے گائیڈ لائنز وہی ہیں جو ڈبلیو اے چوہ نے اور گورنمنٹ نے پروائیڈ کی ہوئی ہیں لیکن ہم نے ایک جگہ اکٹھی کر دی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور وہ اس کو دیکھ سکیں تو یونیورسٹیز کے پاس اب یہ جو حفاظتی اقدامات ہیں اور جو تمام ہدایات ہیں ان پر ایچ ایسی کس طرح عمل درامت کو یقینی بنائے گا اس میں دو تین چیزیں ہیں زیادہ تر تو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو سب کے انٹریس میں ہیں اور اس میں یونیورسٹیز کو ہدایات کے بجائے ایک قسم کا ایکشن پلان اور گائیڈنس کی ضرورت ہے تو وہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں جہاں پہ ضرورت پڑھتی ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہو اس میں ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس کو ریگولیٹری فارم میں وہ کر دیا جائے جس کی اگر اس میں تعویل نہیں ہوتی تو اس کی پھر پینلٹیز ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم یونیورسٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو